میں نے آپ کو جو ہے وہ پچھلے سوالات سمجھا دیئے تھے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پچھلی میرے جو ہے نا ویڈیوز دیکھیں اور پلیز جب اب میں سمجھتے ہو اور آپ کو سمجھ جا جاتی ہے تو پھر آپ ایسے کیا کریں کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور دوسروں کو بھی بتایا کریں کہ اس چینل پر آ کر آپ ریاضی جو ہے وہ سیکھو تاکہ وہ سیکھ کر رہا جی تو وہ بھی فائدہ حاصل کریں اور سیکھنے کے بعد آپ لوگ سبسکرائب لازمی کر دیا کریں ویڈیو ساری دیکھو اگر آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر میرا بھی بھلا کر دیا کرو سبسکرائب کر دیا کرو اور دوسروں کو بھی شیئر کر دیا کرو اور ان کو بھی بھلا کرو کہ وہ بھی سبسکرائب کر دیو تو اب ہم میت کا آغاز کرتے ہیں نمبر آج میں آپ کو فائل سمجھاؤں گی اگر یہ والے ویسن آپ کو نہیں آتا تو میری پچھلی ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے جی آدمی کتنے ہیں جی اب دیکھیں کتنے آدمی ہیں آدمی کتنے ہیں تو ہم نے بائیں طرف سے آپ کو پتا ہے کہ ہم بائیں طرف سے گنتی شروع کرتے ہیں یعنی جب ریاضی کی گنتی لکھتے ہیں بائیں طرف سے لگتے ہیں اس لیے ریاضی بھی جی ہے وہ بائیں طرف سے ہی آدمی کتنے تھے جی چھے اور اچھی آدمی گھر کو چار دنوں میں رنگ کر سکتے ہیں دن کتنے ہیں جی چار دن کتنے ہیں آدمی چھے اور دن چار اس کے بعد جی اور تین آدمیوں کو رکھا جائے تو وہ کتنے عرصے میں گھر کو رنگ کریں گے اور اگر تین آدمیوں کو رکھا جائے تو دن ملوم نہیں ہے دیکھو انہوں نے کہا ہے کتنے عرصے میں گھر کو رنگ کریں گے یعنی ادھر کتنا عرصہ انہوں نے بتا دیا ہے یہ نہیں بتایا کتنے دنوں میں لیکن ادھر بتا دیا ہے انہوں نے چھے آدمی چار دنوں میں ٹھیک ہے اب ظاہر اسی بات ہے کہ اگر آدمی زیادہ ہوں گے کیسے پتہ لگا زیادہ نیچے سے دیکھا جائے نیچے سے تو زیادہ اگر آدمی زیادہ ہوں گے اگر آدمی زیادہ ہوں گے اگر آدمی کام ہو گئے دین پھر زیادہ ہی لگنے دین پھر اوپر کی نسبت دین زیادہ ہی لگنے کیونکہ اوپر جو ہے وہ آدمی زیادہ ہے اس سے نیچے والے کی نسبت اوپر آدمی کیا ہے زیادہ ہے اس لکہ دین ادھر کم لگیں گے ٹھیک ہے لیکن ادھر آدمی جب کام ہوں گے تو دین پھر کیا ہوں گے زیادہ جب کام زیادہ ہو جائے تو تیر پھر نیچے کی طرف تیر کی طرف آتا ہے تیر کی طرف آتا ہے تیر جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے اور ایکس والا تیر میں نے آپ کو بتایا تھا کتنی دفعہ یہ اوپر ہی رکھنا ہے اوپر ہی رکھنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی جب تیر اوپر کو ہو تو پھر نیچے والی جو ہے وہ اوپر رکھ دیتے ہیں اوپر والی نیچے رکھتے ہیں ایکس والی کے ساتھ برابر لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو تیر نیچے ہے نا اس کا اوپر والے کو اوپر رکھنا ہے اور نیچے والے کو نیچے ہی رکھنا ہے سمجھا گی جو تیر اوپر کو ہو نا تو وہ نیچے والی جو اوپر اوپر والی نیچے کر دیتے ہیں لیکن اگر تیر نیچے کی طرف ہو نیچے کی طرف تیر کب ہوتا ہے جب ایک طرف زیادہ ہو ایک طرف کم ہو تو پھر تیر نیچے کو آ جاتا ہے جب نیچے کو تو اوپر والا اوپر اور نیچے والا نیچے اب ہم نے کیا کہنا ہے جب آپ کو جب درمیان میں دو بٹے دو کسرے ہوں بٹے میں جب کسرے کسرے کی نگتے ہیں جو بٹے میں رقم ہوں انہوں نے کسر کہتے ہیں یہ کسرے ہیں یہ دو جب دو کسروں کے درمیان میں برابر ہونا تو اس کو اس طرف دے دنے اس کو اس طرف دے دنے دنیا کا جو بڑے کا بڑا بھی سوال آ جائے گا نا اگر دو بٹے والی رقموں کے درمیان میں اگر برابر ہوگا نا اس کو اس طرف دے دنی اس کو اب جا گیا تین ہے اکس چھے چار پر چوبیس اب ایکس ملوم کرنا ہے نا ایکس کو ملوم کرنا ہے عرصہ ملوم کرنا ہے کتنا ہے ایکس کو باہر نکال لینا اور اس کے ساتھ برابر جو چیز ملوم کرنی اس کو باہر نکال کر اس کے ساتھ برابر لگا دنا چوبیس ایدھے ضرب کا تین ہے ایدھر ہو جائے گا تقسیم کا تقسیم آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں چوبیس تقسیم تین ٹھیک ہے اور جواب کے آ را جائے گا آر تین پر چوبیس ایسے بھول سکتے ہیں لیکن ایکس ایکل ٹو ایٹ اس طرح آجائے گا ٹھیک ہے لیکن ایسے تقسیم نہیں لکھتے تقسیم ہم کیسے لکھتے ہیں جی چوبیس پٹہ لگا کر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے بٹے کا مطلب بھی تقسیم ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی ایکس ایکل ٹو ایٹ ایسے بھی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے ادھر تین ضرب کا تھا نا برابر سے پہلے ضرب کا تھا اور برابر کے بعد کس کا ہو گیا تقسیم اب یہ تقسیم کی لامت کی جگہ پہ ہم کیا لگاتے ہیں ہم یہاں آپ یہ والا سٹیپ کر لو اتنا اور یہاں پھر یہ دونوں ہی ٹھیک ہوں گے سہیے دونوں طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا اس طرح میں نے آج آپ کو جی ہے وہ بانجبان سوال سمجھا دیا اور کل کا آپ کا پانچوں کو پانچوں کو ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے